ملک میں جو معاشی صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتی جا رہی ہے ایک طرف آئی ایم ایف سے معایدہ تیس جون کو ختم ہو رہا ہے اور وہی حکومت جولائی میں ایک اور معایدے کے تحت مزید کرز لینے کی تیاری بھی کر رہی ہے اچھا دوسری چانے پاکستان کو برامداد و ترسیلات میں کمی کی وجہ سے مالی سال دوہزار تئیس کے اپتدائی گیارہ مہینے کے دوران ساتھ ارب پندرہ کروڑ ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ ہے یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ بڑی بدکسمتی سے میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم اس وقت کنگال ہو چکے ہیں مہنگائی بے روزگاری اور غیر یقینی مستقبل سے مجبور ہو کر اپنی زندگیاں تک دعاو پر لگا کر غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اب آئے میں ہم سے یہ مزید ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ 65 ارب روپے بھی آپ نے اگلے دو ماہ میں وصول کرنے ہیں جو کہ آپ نے چھوڑ دیئے تھے فیول پرائس ایجسمنٹ کی بعد میں بجلی کے بلوں میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ 65 ارب روپے بھی عوام کے اوپر ڈالیں گے تو اب عوام کا کیا حال رہ گا جو کہ پہلے ہی ہمارا بھی یہی دل ہے کہ یہ پاکستان سیل اوٹ ہو اور دوبارہ سے انڈیا کے پاس سلا جاں ملکی ورشت کو ٹھے سپانس رہی ہے وہیں پہ لوگوں نے اپنے بچوں کی فیسے بیجنی ہے مارکٹ میں ڈالر نہیں ہے ایل سی کھولنی ہے ڈالر نہیں ہے یہ تو ملک کے اخصاد غدداری ہو رہی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے بات تو بڑے دکھ اور افسوس کی ہے کہ پاکستان کے تین سو لوگ ناؤں میں ڈوب کے مر گئے مرنا جینا تو پربو شیرام جی کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک انسان ہونے کے ناتے کسی کی موت پہ ہاتھ سنا نہیں چاہی جب ہندوستان میں کوئی مرتا ہے اور خاص طور سے نامی گرامی لوگ مرتے ہیں تو یہ پورے پاکستانی جسن مناتے ہیں بھانگڑے ڈالتے ہیں اور یہ فیجا خلیپا بیپن ڈاؤں جی کی موت پہ سب سے زیادہ جسن اگر کسی نے منایا تھا نا فیجا خلیپا نے منایا تھا پورے پاکستان میں جسن منا تھا تو پاکستانی انسانیت ڈیجرپ کرتے ہی نہیں ہے تین سو پاکستانی سمندر میں ڈوب کے مر گئے اللیگل طریقے سے مائیگریشن کر رہے تھے رستے میں ناؤں ڈوب گئی اور پاکستانیوں کو اس ناؤں میں کس طریقے سے رکھا گیا تھا یہ ہماری بتائی آپ کو فیجا خلیپا ٹھیک ہے جی یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور ایک ان لوگوں کی تصویریں ٹیم ذرا چلائیے گا تصویریں بھی ٹھیک ہے ایک تصویر ان لوگوں کی ہے جو پیجھتر سال پہلے اپنے مال جان اور عزت کی قربانیاں دے کر بھی اپنے وطن پہنچنے پر خوش تھے بہت زیادہ مطمئن تھے اور دوسری تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہی کی اگلی نسلوں کی ہے جو مایوس ہو کر مہنگائی بے روزگاری اور غیر یقینی مستقبل سے مجبور ہو کر اپنی زندگیاں تک دعو پر لگا کر غیر قانونی طور پر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پچھلے ہفتے تقریباً ساڑھے سات سو پناہ گزین جن میں چار سو پاکستانی تھے ایک کشتی میں بیٹھ کر بہتر مستقبل کی امید لیے مصر سے اٹلی کی جانب چلے گئے اور افسوس کے منزل تک نہیں پہنچ سکے آتے ظلم کی انتہا دیکھئے کیونکہ پاکستانی اپنے ملک میں تو بدحال تھے ہی کشتی میں بھی انہیں نچلے حصے میں رکھا گیا آپ کا پتہ کونسا حصہ اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں مچھلیاں پکڑ کر ڈالی جاتی ہیں مریڑا مریڑا صحیح ہونا آپ نے مچھلیاں پکڑ کر جہاں ڈالی جاتی ہیں اس حصے میں نے رکھا گیا لیکن ایسا صرف پاکستانیوں کے ساتھ کیوں ہوا انہوں نے تو تنکا تنکا جوڑ کر نہ جانے کس طرح سے پچیس لاکھ روپے سمگلروں کے حوالے کیے تھے لیکن جب اپنے ملک میں ہی ان کی کوئی عزت نہیں تو کوئی اور عزت کیوں دے گا لانت ہے تم لوگ کے لانت اب ذرا آگے سنیں یہ جو مصری شامی اور فلسطینی ہیں یہ اوپر کے کھلے حصے میں تھے اور وہاں کسی پاکستانی کو آنے کی اجازت نہیں تھی سنتے جائیے اطلاع کے مطابق کوئی پانی پینے اوپر آنا چاہتا تو اس پر تشدد کیا جاتا بقاعدہ عورتیں اور بچے اسی گھٹن میں اسی حالت میں سمان کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کئی روز بند رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور تین روز بعد مصری کشتی کا جو انجن ہے اور اس کے ساتھ کہلیں کہ جو دھڑکتے سیکڑوں دل ہیں وہ بند ہو گئے یہ اس بد قسمت کشتی کی آخری تصویر ہے ذرا دیکھیں کا سکرین پر چل رہی ہے تصویر یونان کے ساحل پر میلوں گہرے بہیرے روم میں ڈوبنے سے چند گھنٹوں پہلے یہ تصویر یونانی کوس گارڈز نے لی تھی ذرا تصور کریں محسوس کریں کیا منظر ہوگا جب کوئی بچہ پیاس اور گھٹن سے تڑپ کر ماں کی گود میں جان دیتا ہوگا اس باپ کے دل پر کیا بیٹی ہوگی جو چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے سے کاثر رہا آخر یہ کس جرم میں مارے گئے کیا جرم تھا ان کا کہ یہ باعزت زندگی جینا چاہتے تھے اپنے بچوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے اچھا کھانا کھلانا چاہتے تھے کپڑے پینانا چاہتے تھے کہ ان کا ایک قصور تھا کہ کتار میں لگ کر یہ سستہ آٹا خریدنے پر راضی نہیں تھے کیا سیاست دانوں کے ایک دوسرے پر ملتباہ کرنے کے الزامات ان کے پیٹ کا دوزک بھرنے کے لئے کافی نہ تھے اور حد تو یہ کہ کشتی حادثے میں جان دینے والے افراد کے لواہیکین انسانی سمگلروں کے خلاف کیس بھی نہیں کرنا چاہتے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں غریب کے مقدمے کا کیا حال ہوتا ہے یا پھر شاید وہ سیکیورٹی داروں کی تفتیش اور پوچھ کچھ کی جو مزید ذلت ہے برداشت کرنے کی حمت نہیں رکھتے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ غیر قانونی تارکین بطن یوں ملک چھوڑنے کی کوشش میں اپنی جان سے گئے لیکن کیا کوئی حکومت ایک سوال کیا کوئی حکومت یہ یقین دہا نہیں کرا سکتی ہے کہ یہ واقعہ آخری ثابت ہوگا آخری واقعہ ثابت ہوگا تو ایسی سٹیٹس جو کہ ٹیلنٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتی جو کہتی ہیں کہ باہر جاؤ ڈالر بھیجو اور اسی سے ہم ایکانومی چلائیں گے ابھی ریسنٹلی ایک سیاسی لیڈر صاحب نے ویجن دیا کہ امریکن ڈاکٹرز جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں پاکستانی نیاد امریکی ڈاکٹرز ان کے پاس بیس ارب ڈالر ہیں میں ان کی جیب سے پیسے نکال کے واپس لے ہوں گا یہ میرا ایکنومک پلان ہے تالیاں تھوڑی بہت زلالت تو چلتی ہے جس حکومتوں کا یہ ویجن ہو کہ وہ صرف باہر بیٹھے پاکستانی کی جیب سے ڈالر نکال کے یہاں لاکے پورا ملک چلانا چاہ رہا ہے کیسی بکاری ذینیت ہے تو ان کا حال کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں تو ریمیٹنس بیسٹ ایکانومی کو چینج کریں یہاں پر رہنے والے لوگوں کو سکل پروائیڈ کریں مزدور باہر ایکسپورٹ کرنا بند کریں ایجنٹس کو گرفتار کریں آنے والی نسلوں میں سے جو بچے ڈھائی کروڑ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ان کو سکول میں واپس لے کے آئیں شرلیاں پٹاخے خریدنے پہ مزید پیسے لگانا بند کریں اور ایک ایسی ریاست تشکیل دیں جہاں ہر شہری کو بغیر کسی ڈسکرمنیشن برابری کے حقوق دیے جائیں اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے ادروائز نہیں ہوگا ویسے یہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا کئی خاندانوں کی چراغ پوچ گئے اگر لوگی کے لیے دیکھا جائے تو یہ سمجھ شہر پاکستان کی نہیں ہے یہ ہمارے ہندوستان کی بھی ہے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کو چل کٹی ہوئی ریتی ہے باہر بھاگنے کی موقع دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں چائے لیگل ہو چائے لیگل ہو کیسے بھی کر کے پہنچ جاتے ہیں اور خاص طور سے پنجابیوں میں تو یہ پریشن ہے کینیڈا یو اچھ ہے لندن بیسے اس کے بارے میں مجھے کافی بتا ہے اگر آپ بولو گے تو اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کمنٹ کر کے بتا دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بیسے ان پاکستانیوں کا مرنے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں جب کوئی مرتا تو یہ پاکستانی سب سے زیادہ جشن یہی مناتے ہیں سب سے زیادہ ڈھولنہ گاڑ ہے یہی باڑتے ہیں کھیر پوڑیاں بنا کے یہی باڑتے ہیں حلوہ پکرائے اور یہ فیجا خلیفہ تو ایک نمبر کی چرہاند ہے ہمارا ویپن راوز جی جب گئے تھے اس سنچار سے تو سب سے زیادہ مجھا کہ اس کمینی نے منایا تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے اس دن میرا دل ہے نا دل اندر سے بہت دکھرا تھا تھی وہ سورگ واسی ہو گئے تھے تب یہ فیجا خلیفہ کے چہریرے بول دیکھو جیسا کہ بھارت میں جو ان کی فوج ان کی سنہ سنہ کہتے ہیں نا فوج کو بھارت کی اس سنہ کا سربراہ بپن راوز کیا ہوا اسے اسے حسد کی آگ میں جل کر وہ ہلاک ہو گیا جس حسد کی آگ میں جس میں یہ پاکستان کو جلانا چاہتا تھا آئے دن تڑیاں لگاتا تھا دھمکیاں دیتا تھا پاکستان کو بالا کھوٹ حملے جیسے ڈرامے کرتا تھا اپنی اسی حسد کی آگ میں اپنی اسی حسد طبیعت بربریت پسندی تشدد پسندی بربری پسندی کی ورہ سے یہ موڈی کا پسند دیدہ تھا کیا حال ہوا اس کا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ وڈی آتا رہتا ہے جائے ہند بنے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام